جب کسی کے چہرے پہ پیمپلز یا پھر ایکنک کی سمسیہ لگاتار کانٹینیو ہوتا رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور یہ میڈسین اسکین یعنی تچا کو خوبصورت اور چمکدار بناتا ہے اس میڈسین کا اپیوگ ایکنک کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے سروسس کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے رنگ وارن کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے انفلونجا کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے ٹونسلائٹیز کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیو کیا جاتا ہے اور جیسے کی اسکین پر اگر کسی بھی کارٹ سے کسی بھی پرکار کا کوئی الرجی ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے جیسے کی اور یہ میڈسین کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر اسکین سے ریلیٹیڈ توچہ سے ریلیٹیڈ کون کون سی دکت کون کون سی بیماریوں میں یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین کھانا کیسے ہوتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میڈسین کا سائیڈ ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یا پھر یہ میڈسین اور کس پرکار کی بیماری یا پھر اسکین سے ریلیٹر کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دور آت دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو سارا کچھ ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر آپ کے توچھا یعنی اگر آپ کے اسکین پر کسی بھی پرکار سے کوئی بھی سمسیہ رہتا ہے جیسے کی داد، خاج، خجلی کی سمسیہ رہتا ہے یا پھر آپ کے چہرے پر پیمپلز کی سمسیہ رہتا ہے ایکنک کی سمسیہ رہتا ہے یا پھر آپ کے توچہ پر بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے لگاتار تین چار مہینوں سے لگاتار اسکین پر خجلی کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے چہرے پر پیمپلز کی سمسیہ ہو جاتا ہے تو ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین آل اسکین پرابلم کی سمسیہ کو ٹھیک کرتا ہے جیسے کی ید آپ کے توچھا یا پھر ید آپ کے اسکین پورے سرین پر کہیں پر اگر کسی بھی پرکار کا توچھا پر کوئی سمسیہ ہے کوئی پرابلم ہے اسکین پر تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین سبھی پرکار کے اس پرابلم کو ٹھیک کرتا ہے یہ آپ کے چہرے کو سندر اور چمکدار بناتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ چسمہ لگاتے ہیں یا پھر کسی کارڈوس ان کے آکھ کے نیچے بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے تب بھی یہ میڈسین اچھا کام کرتا ہے جو ان کے آکھ کے نیچے بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے تو وہ بھی سمسیا کو یہ اسکین سے ایک دم جڑ سے ختم کر دیتا ہے یعنی اس کا اسکین ہے یعنی جو اس کے آکھ کے نیچے کا حصہ جو بلیک بلیک ہو جاتا ہے وہ ایک دم پہلے کے جیسا یہ میڈسین بنا دیتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے اسکین یعنی تچا کو سندر اور چمکدار بناتا ہے یہ میڈسین اور جیسے کہ اس میڈسین کا اپیوگ آپ نے دیکھا ہوگا لیڈیزوں میں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسوں میں ان کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں یعنی جو ان کے سر کا بال رہتا ہے وہ آدھا سے زیادہ بال جھڑ جاتا ہے تو جھڑتے ہوئے بال کو یہ میڈسین روکنے میں کافی اچھا مدد کرتا ہے یعنی اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں تو اس سمسیا میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ ہیئر پرابلم کی سمسیا میں یہ میڈسین دیا جاتا ہے جس سے جو اس کے بال جھڑ رہے ہیں وہ رک جاتے ہیں جیسے کی یہ میڈسین آپ کے تچھا کے رنگوں کو ایک سمان کرتا ہے اور اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز یا پھر ایکنک کی سمسیا رہتا ہے تو اسے بھی یہ ایک دم ٹھیک کرتا ہے اور یاد آپ کے بال ہیں جو جھڑ رہے ہیں اس سمسیا میں اس سمسیا کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اور جیسے کی آج کل ہر کوئی آپ کے چہرہ اور آپ کے اسکین کو دیکھ کے آپ کے ایج یعنی آپ کے عمر کا انمان لگا لیتا ہے تو اس سمسیا میں کیا ہوتا ہے یہ میڈسین آپ کے اسکین کو یعنی جو آپ کا تچھا ہے یہ پہلے کی جیسا بنا کے رکھتا ہے جس سے جو آپ کا ایج ہے اس کے انمان کوئی نہیں لگا باتا ہے اور جیسے کی یہ میڈسین تچھا کو دھوپ سے ہونے والی سمسیا کو بچاتا ہے جیسے کی اگر آپ دھوپ میں نکلے ہیں تو آپ کے اسکین ہے جو اس پہ کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسس پڑھ سکتے ہیں یا پھر کجلی کی سمسیا ہونے لگتی ہے یا پھر ایچنگ کی سمسیا ہونے لگتی ہے یا پھر جو آپ کا اسکین ہے وہ ایک دم بلیک سا ہو جاتا ہے یا پھر ریڈنیس کی سمسیا آ جاتا ہے اسکین پر تو یعنی دھوپ سے ہونے والے سبھی پرکار کے پرابلم کو ٹھیک کرتا ہے اور دھوپ سے ہونے والے سبھی پرابلم سے بچاتا ہے یہ کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے اور جیسے کی یہ میڈسین ہمارے بلیڈ کو ساپ کر کے رکھتا ہے یعنی ہمارے بلیڈ کو پیوری فائی کرتا ہے جسے ہمارا جو بلیڈ میں ہونے والے اگر کسی بھی پرکار کا کوئی سمسیہ رہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کی یہ میڈسین ہمارے ناکھونوں کے تھکنس کو بڑھاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کی یہ میڈسین ڈاکٹر کے دوارہ دن میں دو بار لینے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ میڈسین صبح اور سام کو لینے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی اس میڈسین کا کوئی خاص آئی ڈیفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے بٹ اگر آپ یہ میڈسین اوبر ڈوج کی ماترہ میں لیتے ہیں تو آپ کے سر میں درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کے جیسا میں محسوس ہو سکتا ہے اور آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو نید آنے کی بھی سمسیہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اس میڈسین کا بہت سارا یوج ہے بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیوں میں ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی پریسانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے جرور سمپرہ کریں اپنی دکت پریسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دوہ لیں کبھی بھی کوئی دوہ کوئی میڈسین آپ اپنی مرجی سے اپنی مرزی سے اپیوگ نہ کریں